السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھیچی اپنے چینل طبقی دنیا مفرد آزا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے ناک میں بدگوشت کا پیدا ہو جانا یا ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا تو دوستو اپنے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تبوسیحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اسباب اس کی علامات اور پھر اس کا علاج ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو جیسا کہ اس کے نام سے معلوم ہے کہ ناک میں اضافی گوشت پیدا ہو جاتا ہے جو سانس کی آمد و رفت کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے سانس تنگی کے ساتھ آتا ہے اور چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ الجھن محسوس ہوتی ہے موں کھول کا سانس لینا پڑتا ہے سنوئے میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے تو اس کی بھی یہی صورتحال ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں نہیں دوستو ہمارا جو ناک ہے یہ آساب، ازلات اور غدود کا مرکز ہے یہ تینوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تاکہ اس میں احساسات بھی ہوں اور اس میں حرکات بھی ہوں اور اس میں رتوبات کا ترشے بھی ہو تو اس مقصد کے لیے ناک میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو یہ جو صورت ہوتی ہے کہ ناک میں بدگوشت کا پیدا ہو جانا یا پھر ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا یہ دو اہم صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک صورت کا جائزہ لیتے ہیں یعنی ناک میں بدگوشت کا بڑھ جانا دوستو ایسی صورت میں کبھی دونوں ناک نتروں میں یا پھر ایک طرف یعنی دائیں طرف یہ صورت جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے یعنی دائیں طرف کے ناک میں جو ہے وہ بدگوشت جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور شازو نادر ہی دونوں طرف جو ہے ایسا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناک سے وہ گوشت لٹکا ہوا بھی جو ہے وہ دکھائی جیتا ہے اس کی بین صورت وہی ہے جیسے بواسیر میں مسے پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے اس کیفیت کو ناک کی بواسیر بھی کہا جاتا ہے دوستو اب ہم اس کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب جسم میں ازلاتی تحریک یا خوشکی شیدت اختیار کر لے اور ایسا انسان خوشک غزائیں دوائیں یا جنسی قوت کی دوائیں زیادہ عرصے تک استعمال کرے انٹی بیوٹیک بہت زیادہ استعمال کرے تو اس کے جسم میں خوشکی بیدا ہو جاتی ہے اور خوشکی کی وجہ سے جو ہے وہ مسے بن جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ناک کا راستہ تن کر لیتے ہیں اس کی اہم علامات میں جو ہے وہ جسم گیس بہت زیادہ ہوتی ہے مسے دکھائی دیتے ہیں ناک سے اور قبض ہو جاتی ہے پشاب کی رنگا سرخ ہو جاتی ہے پشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے نیند کم ہو جاتی ہے چھینکے بہت زیادہ آتی ہیں تو یہ اس کی اہم علامات ہیں اب چلتے ہیں اصول علاج کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو ازلاتی گزائیں ہیں ترش والی گزائیں ہیں کھٹی گزائیں ہیں یا پروٹین والی گزائیں ہیں ان کو بند کر دینا ہے جن میں بڑا گوشت ہے مچھلی ہے آلو ہے مٹر ہے کچنار ہے گوار ہے اور سیب ہے امور ہے الو بخارہ ہے فالسہ ہے دہی ہے لسی ہے ان چیزوں کو آپ نے بند کر دینا ہے اس کی جگہ آپ نے فیٹس والی گزائوں کو زیادہ استعمال کرنا ہے جن میں بکرے کا بوشت ہے دیسی ملوی ہے دیسی انڈا ہے اخروٹ ہے پستہ ہے چلغوزہ ہے جاپانی پھل ہے اور اس میں آلو تو آپ نے نہیں کھانے یعنی اس میں پالک آپ نے کھانی ہے میتھی کھانی ہے اور کریلا کھانا ہے اور بوشت اگر کھانا ہے تو اس میں آپ جو ہے قدو ملا سکتے ہیں یہ آپ نے اپنی غزہ رکھنی ہے دوا کے طور پر اگر آپ معالج ہیں تو غدی ازلاتی اور غدی اصابی میں آپ اپنے مریض کا ٹریٹمنٹ کریں گے ٹھیک ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس گوشت سے خون بھی آیا کرتا ہے تو ایسی صورت ہو تو پھر آپ غدی اصابی اور اصابی غدی میں اپنے مریض کا علاج کریں اور اگر آپ اپریشن بھی کرا چکے ہیں کیونکہ بعض لوگ اپریشن کرا کے بھی آتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی یہیت دیا ہے کہ ایک سال کے بعد پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اپریشن اس کا اس لیے حل نہیں ہے کہ یہاں پہ جو گوشت بدگوشت پیدا ہوا ہے وہ تو خون نے وہ مادہ وہاں پہ اکٹھا کیا ہے جبکہ اس کا اصل مادہ تو خون میں ہے اب وہاں سے آپ اس کو کٹ کے پھینک بھی دیں تو یہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اکٹھا ہو جائے گا اس لیے اپریشن اس کا حل ہی نہیں کیونکہ آپ آپ نے گھر پہ اگر آپ اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیں کیونکہ لمبے عرصے تک اس کا علاج ہے تو اس میں آپ نے اجوین دیسی لینی ہے فلفل سیاہ لینی ہے یعنی کالی مرچ لینی ہے اور اس میں آپ نے تیز پاتھ لینا ہے سنامکی لینی ہے تو ان کو برابر وزن لے کر انتہائی باری پاورڈر کر لیں اور ایک گرام صبح برشام استعمال کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جوارش کمونی ایک چمچ صبح اور شام استعمال کر سکتے ہیں اگر قبض بہت شدید ہو تو اس میں آپ نے پھر دو الگ سے چیزیں بنا لینی ہیں جن میں ایک سنامکی ہے اور تیز پاتھ برابر وزن لے کر انتہائی باری پاورڈر بنا لیں اور ایک گرام تک دن میں تین بار استعمال کریں اگر اس سے موشن زیادہ ہیں تو دوائی کی مقدار کم کر لیں اور اگر ایک گرام سے قبض ہو جائے شدید قبض ہو جائے تو دوائی کی مقدار زیادہ کر لیں یعنی دو گرام کر لیں اور جب قبض دور ہو جائے تو پھر دوائی کی مقدار کم کر دیں یہ ایک صورت کا علاج ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر غدد پہ سوزش ہو جائے جیگر پہ سوزش ہو جائے یعنی ایسا انسان گرم اغزیہ آدویہ قسرہ سے استعمال کرے گرم محول میں رہے بکرے کا گوشت کریلا میتھی پالک ساگ زیادہ استعمال کرتا ہے تو پھر ناک میں موجود ایپیتھیلل ٹیشوز جو ہیں وہ سوزشناک ہو جاتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے اس میں بھی اپریشن کامیاب نہیں ہے کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد ناک کی ہڈی پھر بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو مرض کا مادہ ہے وہ خون میں ہوتا ہے اور جو ہڈی وہاں پہ بڑھتی ہے یا ایپیتھیلل ٹیشوز کی وجہ سے جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے تو اس کو جو کار دیا جاتا ہے وہ تو اجتماع ہوتا ہے جبکہ اصل مادہ جو ہے وہ خون میں ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی گرم غزائیں سفراوی غزائیں اور فیٹس کو بند کر دینا ہے اور جو غزائیں استعمال کرنی ہے ان میں قدو ہے دیسی توری ہے چکوترہ ہے بندی توری ہے عروی ہے گاجر ہے مولی ہے ٹینڈا ہے خربوش کا گوشت ہے سیری پائے ہیں بادام ہے مکھن ہے دودھ ہے جو کا دلیا ہے تلوینہ ہے گندم کا دلیا یہ چیزیں آپ نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہے اور دوا کے طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے جناب حلدی ملٹھی اور سونف تینوں چیزوں کو انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور آدھی چمچ دودھ کے ساتھ صبح دوپیر شام استعمال کریں اس کے علاوہ آپ گلکاند دو چمچ رات کو سوتے وقت استعمال کر سکتے ہیں اور اگر قبض ہو جائے تو پھر آپ بادام روغن جو ہے دو چمچ دودھ میں ملہاں پہ وہ بھی پی سکتے ہیں پیچش کی کیفیت ہو تو تب آپ سب سے پہلے کیسٹر آئے لیں اور جب پیچش دور ہو جائے تو پھر آپ یہ دوائی استعمال کریں تو کچھ عرصے تک مسلسل اس خوراک کو اور دوائی اجزاء کو استعمال کریں گے تو الحمدللہ یہ کیفیت دور ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ یہ کہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت مفید ہے اور بڑی ہوئی ناکی اڈی بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے مستقل ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں صوف جو ہے وہ چوتھائی چمچ لینا ہے زیرہ صفیت چوتھائی چمچ لینا ہے اور چھوٹی لائچی ایک عدد لینی ہے اس کو اپنے ایک کپ پانی میں چکر سے محسوس ہوں تو کچھ دنوں کے لیے اس کہوے کو روک دیں جب یہ کیفیت ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ اس کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں دو سے تین مہینے تک آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ کیفیت جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس عذیت سے آپ کو مستقل طور پر نجات مل جائے گی